بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک بزرگ کی ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی تصویر سوشل میڈیا پر آج اور کل وائرل ہوئی پڑی ہے لیکن یہ واقعہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ یہ دو ہزار بیس اگست کا واقعہ ہے غالباً آٹھ اگست کو پاکستان کے اخبارات میں پاکستان کی تمام نیوز کی ویب سائٹ پر یہ خبر لگتی ہے کہ ایک سو ایک سالہ قیدی بزرگ قیدی ایک جیل میں انتقال کر گئے اب یہ خبر کیا پاکستان کی ہے یا ہندوستان کی تو یہ گجرات کی خبر ہے اور گجرات یہ پاکستان والا ہی گجرات ہے ان کا نام مہدی خان ہے ان کو دوہزار تین یا چار میں ایک قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا جو کہ ایک جھوٹا الزامتہ مبینہ طور پر دوہزار چھے میں ان پر قتل ثابت ہوا پھر ان کو سزا دی گئی عمر قید کی دوہزار نو میں یہ ثابت ہوا کہ جناب انہوں نے قتل نہیں کیا تو ان کو زمانت مل گئی لیکن زمانت کے بعد ان کے مخالفین نے پیسے وغیرہ لگا کر جس طریقے سے ان کو دھوبارہ سے اس کیس کے اندر فکس کیا پھر سے گرفتار کروایا اور پھر سے ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جس کے بعد یہ طویل عرصے تک جیل میں رہے اگس دوہزار بیس میں جب ان کی عمر ایک سو ایک سال تھی تو انہوں نے عدالت سے درخواست کی عدالت سے یہ درخواست کی ایک آئین کی ایک قانونی شک استعمال کرتے ہوئے کہ میری طبیت خراب ہے میری طبیت ناساز ہے اور میں ایک بزرگ ہوں تو مجھے ریلیف چاہیے جس پر عدالت نے ان کی درخواست کے لیے تین ہفتے کی تاریخ رکھی اور تین ہفتوں کے دوران یہ وفات پا گئے جیل کے اندر جس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ایک میاں محمد نواز شریف تھے تقریباً ایک سال پہلے ان کو پیچس لگ گئی تھی ان کا پیٹ خراب تھا ان کے گردوں میں انفیکشن تھا پھر ان کے پلیٹریٹس کچھ اوپر اور نیچے چلے گئے تھے اور یہ خبر جیسے ہمارے معزز ججو اور معزز عدالت بالخصوص لاہور ہائی کورٹ تک پہنچی پاکستان کے تمام میڈیکل بورڈز ایکٹیو ہو گئے پاکستان کی حکومت ہل گئی پاکستان کے ریاست کے ادارے ہل گئے پورے کا پورا میڈیا ہل گیا سارا سسٹم نواز شریف کو بچانے میں لگ گیا اس شازیب خانزادہ سے لے کے حامد میر سے لے کے آسمہ شرازی منصور علی خان ایکسپریس نیوز جیو نیوز ایئر وائی نیوز دنیا نیوز سمہ نیوز ہر بندے نے ایون کے بی بی سی اردو تک نے نواز شریف کے لیے کیمپین کی اور بالخاخر ریاست کو اور حکومت پاکستان کو وزیراعظم عمران خان کو بلیک میل کیا گیا اور بلیک میل کرنے کے بعد یہ حکومت جب بلیک میل ہوئی تو انہوں نے نواز شریف کو بھیجا اور وہاں جا کر اس نے مو چڑھایا اس نے اس قانون کا مزاق بنایا وہاں پر عوارہ گردی کی چلتے پرتے رہے فوج کے خلاف بیانات دیتے رہے اور پہلے سے زیادہ تندرس نظر آئے ایک مرتبہ بھی ہسپیٹل نہیں گئے مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر نواز شریف ہے تین مرتبہ کے وزیراعظم ہے انویسٹر ہے بہت بڑا کاروباری بندہ ہے عرب پتی ہے اور دوسری طرف ایک غریب انسان ہے جس نے پتہ نہیں قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا اور جیل میں ہی انتقال کر گئے ابھی ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے مہدی خان کے لیے لیکن یہ واقعہ پرانا ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے ایک ایسا کیس ہو چکا ہے پاکستان کی معزز عدالتوں میں معزز ججوں کے فیصلوں میں کہ ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اٹھارہ سال انہوں نے جیل کٹی پھر جیل میں ان کی وفات ہوئی ان کے وفات کے دو سال بعد پتا چلا کہ جناب وہ تو بے گناہ تھے ایک خاتون جس نے سترہ سال جیل گزاری وہ سترہ سال بعد جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ یہ خاتون بے گناہ ہے اور ان بذرگ نے ایک سو ایک سال کی عمر میں جو کہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتے تھے انہوں نے کیا بھاگنا ہے کونسا انہوں نے ویزا حاصل کرنا کونسا اسائلم حاصل کرنا تھا یا کونسا باہر کے ملک چلے جانا تھا وہ تو اپنے گاؤں سے باہر نہیں جا سکتے اتنا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا اتنی حمد نہیں تھی جب ان کی درخواست جج صاحب کے ٹیبل پر گئی تو معزز جج صاحب نے جن کی شان میں اگر آپ کچھ کہہ دو تو آپ پر توہین عدالت توہین جج لگا دی جاتی ہے انہوں نے جناب یہ کہا کہ ہم آپ کو تین ہفتے کی تاریخ دیتے اور اسی تین ہفتے کے دوران مہدی صاحب انتقال فرما گئے ہیں یہ میرے ملک کے قانون کا انصاف کا نظام ہے اس نظام کو اگر آپ وقتاں فوقتاں دیکھتے رہے تو اس طرح کے واقعات آپ کو آئے روز بھی لوگ ملنے کو ملیں گے جب تک عدلیہ کے ریفارمز پر کام نہیں کرتی حکومت تب تک آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے جب تک عدلیہ کے ریفارمز کے اوپر حکومت توجہ نہیں دیتی جب تک اسمبلیوں میں اس چیز پر آواز نہیں اٹھائی جاتی جب تک اسمبلیوں میں سینٹ کے اندر اس حوالے سے قوانین پاس نہیں کیا جاتے تو تب تک آپ ایسے ہی جیلوں میں بے گناہ سڑیں گے اور مریں گے ایک جج صاحب ہے ججسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے حکومت نے پوچھا کہ آپ نے ساتھ عرب روپے کمائے عرب روپے کا آپ نے فلیٹ پر پر پرپرٹی خریدی ملک سے باہر اور آپ کی اہلیہ ایک ٹیچر تھی آپ کے پاس پیسہ کہا سے آیا تو ان جج صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان کی فوج بھی غلط ہے ایجنسیا بھی غلط ہے حکومت بھی غلط ہے میڈیا بھی غلط ہے صرف میں ٹھیک ہو اور میں جنت میں جاؤں گا تو یہ کل ہمارے نظام انصاف ہے ہمارا عدل ہے ہمارے عدالتے ہیں اور ہمارے معزز ججز ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات